تو ابھی تک ہم نے بات کی موسٹ پاورفل فارمز اپ سپر ہیروز کی بھر آج کے ویڈیو میں ہم سپر ویلنز کی موسٹ پاورفل فارمز کو ڈسکس کریں گے اور ایک ہی ان مانو کہ جو بھی ہم نے سپر ہیروز کی موسٹ پاورفل فارمز کو ڈسکس کیا ہے ابھی تک وہ سب ان سپر ویلنز کی پاورفل فارمز کے سامنے بچے لگتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم نے ایک ویلنز کی صرف ایک ہی فارم کو ڈسکس کیا ہے تاکہ ہم میکزمہ ویلنز کو انکلوڈ کر پائے اس لسٹ میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دونوں ڈی سیو اور مارول کے سپر ویلنز کو لائک بیونڈا، ڈارک سیڈ، گیلیکٹس، اینٹی مونیٹا، ڈاکٹر ڈوم کو بھی انکلوڈ کیا ہے اب خود ایڈیا لگاؤ کہ سپر ویلنز آلڈری اتنے پاورفل ہے تو ان کی پاورفل فارم کیا بھوال ہوگی باٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا اناؤسمنٹ کہ ہم نے ریسنٹل ایک نیا چینل اوپن کیا ہے جہاں ہم سپر ہیرو ایڈوینچر، تھرلر اور فینٹیسی موویز اور ٹی وی سیریز کا ریکیاب ہندی میں کرتے ہیں اور ریسنٹلی ریلیز کی گئی مون نائٹ سیریز بھی آپ کو وہاں پر ہندی میں ریکیپڈ مل جائے گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہو ایسے کنٹنٹ میں تو اس چینل کو جگ آؤٹ کرنا نہیں بولنا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا شروع کرتے ہیں نمبر ٹین سے تو نمبر ٹین پہ ہے ہمارے پاس ایٹرنل فلیم سرٹر تو سرٹر کو ہم سب نے تھا اور ایگ نو راک میں دیکھا جہاں وہ ہمیں پہلے سٹارٹنگ پارٹ آف مویز میں اپنے ویکنٹ سٹیٹ میں دکھایا گیا بٹ پھر مویز کے اینڈ میں ہم نے سرٹر کی سب سے پاور فل فارم ایٹرنل فلیم سرٹر کو دیکھا ایکچولی ایٹرنل فلیم سرٹر کا پاور سورس ہے اور جب اس کے سکل کو ایٹرنل فلیم میں ڈالا جاتا ہے تو سرٹر اپنے فل پوٹینشل کو انلوک کرتا ہے اور اپنے فل پوٹینشل میں دونوں تھور اور ہیلا بھی اس کا کچھ نہیں بھگاڑ پائے تھے اور وہ ایسکارٹ جیسے پاکٹ ڈیمنشن کو ایزیلی ڈسٹوائی کر پایا تھا اپنے ٹوالائٹ سوارڈ سے اس وام میں سرٹر موٹینشل سے بھی بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی ہائیٹ 1000 فیٹ تک چلی گئی تھی اور ساتھ اس ساتھ اس کی ٹوالائٹ سوارڈ ایراؤنڈ 800 فیٹ کی تھی نمبر نائن پہ ہمارے پاس الٹرون سو الٹرون کو ہم ایج اف الٹرون مووی میں دیکھ چکے ہیں جہاں اس نے پورے ایونجرز کی وارٹ لگا دی تھی بٹ وٹ ایف میں آلٹر آویجن نے صرف ایونجرز کی نہیں بٹ پورے ملٹیوز کو ڈسٹوائی کرنے کا ٹھیکہ لیا تھا اور وٹ ایف کے آلٹر آویجن ویڈ سکس انفینیٹ سٹونز والی فارم ہی آلٹرون کی سب سے پاورفل فارم ہے ابھی تک کی آلٹر آویجن ویڈ سکس انفینیٹ سٹونز سولر سسٹمز گیلیکسیز اور یہاں تک یونیورسز تک کو ڈسٹوائی کر چکا ہے اور بہت ساری یونیورسز کے ایونجرز اور سپر ہیروز کو بھی ہارا چکا ہے اس کے علاوہ آلٹر آویجن نے ایک پورے زومبی پلانٹ کو بھی ڈسٹوائی کر دیا تھا جس میں زومبی فائیڈ سکارلٹ ویڈ بھی انکلوڈڈ ہے یہ فارم آف آلٹرون صرف اپنے سنجھنے پہ ریالٹی کو چینج کر سکتا تھا اور صرف اپنے ہاتھ اٹھانے پہ اس نے اپنی ایک پوری آلٹر آویجن وارٹس کی آرمی کھڑا کی تھی آلٹر آویجن دیا وارچر کو بھی دو چکا ہے اور گائیڈنس آف مالٹی ورس بھی اسے حران نہیں پائی تھی اب کومکس میں بھی آلٹرون کی کچھ پاورفل فارمز ہے لیک آلٹرون فور ایور جہاں پہ آلٹرون ایسکارڈ کا کنگ بن گیا تھا اور اس کے بعد آرڈنگ فورس کی پاور آگئی تھی اور دوسرا گیلیکٹس آلٹرون جہاں سلور سرفار آلٹرون کے پیسز کو جمع کر کے گیلیکٹس کی باڈی میں ڈال دیتا ہے جسے جنم ہوتا ہے گیلیکٹس آلٹرون کا اب یس یہ دو فارمز بھی بہت زیادہ پاورفل ہے بڑھتے ہیں نمبر ایٹ کی طرف تو نمبر ایٹ پہ ہمارے پاس ایمپرر جوکر خود سنچو اگر جوکر جیسے سائکو پیتھ کے پاس گوڑ جیسی پاورس آگئی تو وہ کیا کرے گا اور ایگزیکلی ایسا ہی ہوا جب جوکر کے پاس مسٹر مکزی بیٹلی کی پاورس آگئی ایکچولی مسٹر مکزی ایک فیفت ڈائمنشن کا بھینگ ہے جس کے پاس ریالٹی ریپنگ کی پاورس ہے اب مسٹر مکزی اپنی پاورس کو لے کے بور ہو گیا تھا اس لیے وہ کسی ہیومن کو سیلیکٹ کر کے انہیں اپنی ایک پرسنٹ پاور دیا کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ وہ کیا کریں گے بٹ مسٹر مکزی کا نصیب خراب تھا کہ اس نے جوکر کو پک کیا اب جوکر ٹھہرا جوکر تو اس نے مسٹر مکزی کو ہی ٹرک کیا اور اس کی 99% پاورس کو چھین لیا جس کی وجہ سے جوکر ایک اومنی پورٹنٹ اور اومنی شنٹ بینگ بن گیا تھا اور اس نے 69 سیکنڈز میں پوری یونیورس کی ریالٹی کو ہی چینج کر کے ایک نائٹ میر بنا دیا جہاں وہ رول کرتا تھا اور بیٹ مین کو روز مار کے اسے پھر سے زندہ کرتا اور کل پھر سے مارتا یہ تو کچھ نہیں ایمپرر جوکر نے چینہ کی پوری پاپولیشن کو مار ڈالا اور اپنے اینمیز اور سپر ہیروز کو اینمولز میں چینج کر دیا اس کے علاوہ جوکر نے بہت سارے اور بھی سنگی کام کیے جنہیں میں ویڈیو میں ڈیریکلی تو نہیں بتا سکتا اور ہاں جوکر کی انسینٹی کی وجہ سے وہ اپنی پاؤوس بینہ سائٹ ایفیکٹ دیکھے یوز کرتا تھا یہاں تک کہ مسٹر مکزی نے بھی اپنی پاؤوس کو اس لیول پہ یوز نہیں کیا تھا بڑھتے ہیں نمبر سیونڈ کی طرف تو نمبر سیونڈ پہ ہے ہمارے پاس گارڈ آف سٹوریز لوکی اب لوکی کے بھی بہت سارے ورزنز ہیں جیسے کیڈ لوکی سوسرا سپریم لوکی یا نیکرو لوکی بڑ گارڈ آف سٹوریز لوکی سب سے باہرفل فارم آف لوکی ہے ایکچولی سوامے لوکی کے پاس سٹوریز کو مینپلیٹ کرنے کی باور آگی آئی کو کسی بھی کریکٹر کو سٹوریز سے باہر نکال کے اس کا ایکزیسٹنس ہی ختم کر سکتا تھا اور انکرشنز کے ٹائم پہ یعنی مالٹی ورز کے ڈسٹرکشن کے ٹائم اس نے ایسگارڈ کے سٹوریز کو بچا کے پورے ایسگارڈ اور ایسگارڈینز کی ایکزیسٹنس ایریز ہونے یا ڈسٹروائی ہونے سے بچایا تھا اس کے علاوہ لوکی گارڈ آف سٹوریز نے دوست اسی ٹائم پون شیڈوز کو بھی تھرٹن کیا تھا اور انہیں ایگزیسٹنس ایریز کرنے کی دمکی بھی دی تھی اس کے علاوہ اس وام میں لوکی یونیورسز کے باہر بھی آیا تھا اور یونیورسز دسٹروائی ہونے پہ اسے کوئی اثر نہیں پڑا تھا اب گارڈ آف سٹوریز لوکی کا اوریجن اور پاوس تھوڑی سی دیڑی ہے اس لیے کسی اور ویڈیو میں ہم اس کی پاوس اور اوریجن کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے بڑھتے ہیں نمبر سیکس کی طرف تو نمبر سیکس پہ ہمارے پاس ہنٹر پریڈ ڈومسٹے تو ڈومسٹے آلرڈی کلنگ مشین ہے اور اگر اسے کوئی پور بوسٹ ملے تو ارث کا ڈسٹروائی ہونا پکا ہے تو دیکھو ہم سب کو پتا ہے کہ ڈومسٹے مر نہیں سکتا بٹ اسے مارا جا سکتا ہے نہیں سمجھے سمجھاتا ہوں تو دیکھو تم ڈومسٹے کو مار سکتے ہو بٹ پھر وہ کچھ ٹائم بعد پھر سے زندہ ہوگا اور جس طریقے یا ویپن سے تم نے اسے مارا ہوگا وہ اسے ایمیون ہو جاتا ہے بٹ یہ سب اپلائے ہوتا ہے نارمل ڈومسٹے پہ اور دوسری بار تم اسے اسی طریقے سے نہیں مار سکتے جس طریقے سے تم نے اسے پہلی بار مارا تھا بٹ ہنٹر پریڈ ڈومسٹے کو مارنے کی ضرورت نہیں یہ ویلین میڈ فائٹ میں خود کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے لائک لیٹرلی جو بھی اٹیک تم اس پہ کروگے یہ اسے ایمیون ہوتا چلا جائے گا جہاں تک نہ تمہارے سارے اٹیکس ختم ہو جائے اب تم کہوگے کہ میں ایک ہی اٹیک ایسا کروں گا جسے وہ مار جائے گا بٹ ہنٹر پریڈ ڈومسٹے آلرڈی ون ملین نیوکس کی پاور رکھنے والے بلسٹ کو سروائیو کر پایا تھا ویڈاوٹ بریکنگ کے سویٹ اب اسے خدرناک اٹیک اور کیا ہی ہو سکتا ہے ابھی بھی لگتا ہے ہنٹر پریڈ ڈومسٹے ویک ہے تو اس ڈومسٹے نے ڈاک سیڈ تک کو آر آیا تھا ہاں ڈاک سیڈ بھی اس ورزن اپ ڈومسٹے کی پاور کو دیکھ کے کہتا ہے کہ ہی اس بیونڈ ڈیتھ اور ڈاک سیڈ کو ڈومسٹے پوری طرح سے ڈسٹروائی کر دیتا ہے اب دیان رہیے ڈاک سیڈ کا کلون تھا لاناکہ اس کی ڈرو فارم جسے ہم آگے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بیٹھتے ہیں نمبر 5 کی طرف تو نمبر 5 پہ ہے ہمارے پاس لائف برنگر گیلیکٹس یا کچھ فینس کا ماننا ہے کہ گیلیکٹس ایبزوربر ڈور مامو گیلیکٹس کی سب سے پورفل فارم ہے اور اس ویڈیو میں ہم بھی گیلیکٹس ایبزوربر ڈور مامو کو ہی ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم نے آلرڈی ایک اور ویڈیو میں لائف برنگر گیلیکٹس کو ڈسکس کر کے رکھا ہے جس میں ہم نے ڈرو فارم ڈاک سیڈ ویسز ایسٹرالوگلیٹر تھینوس ویسز لائف برنگر گیلیکٹس ویسز اوڈن کا کمپیرزن کیا تھا جس کا لنک آف کور ڈسکرپشن میں مل جائے گا بات کریں گیلیکٹس ایبزوربر ڈور مامو کی تو یہ ویڈن اپ گیلیکٹس نے ڈور مامو کو ایبزورب کیا تھا جو کہ ڈاک ڈیمنشن کا رولر ہے بات گیلیکٹس کے سامنے ڈور مامو کی ایک بھی نہیں چلی اس کے بعد گیلیکٹس ڈیفرنٹ ڈیمنشن کے ساتھ ساتھ ہنڈرنڈ اف تھوزنڈ اف پلانٹس اور ریالٹیز کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے ایکچولی ڈور مامو کو ایبزورب کرنے سے پہلے ہی گیلیکٹس کو میفیسٹو سے پاور بوسٹ ملا تھا اس کے بعد گیلیکٹس نے نائٹ میر اور سیٹینش جیسے ہیل لارڈز کو بھی ایبزورب کیا اور اس کے بعد ہلک سیلور سرسور بلیک بولٹ اور سارے ایونجوز کو بھی ہرائیا یہاں تے کہ ڈاکٹر سٹرینج ایٹرنٹی اور لیونگ ٹرائبنل سے مدد مانگنے گیا تھا ڈور مامو ایبزوربڈ گیلیکٹس کو ہرانے کے لیے بڑھتے ہیں نمبر فور کی طرف تو نمبر فور پہ ہمارے پاس کریسز آن انفنائیٹ ایرٹس انٹی مونیٹر ایکچولی انٹی مونیٹر پرپیچھوا دیا مادر آف مالٹی ورس کے تین بیٹو میں سے ایک ہے باقی دو ہے مونیٹر اور ورلڈ فوجر انٹی مونیٹر انٹی مونیٹر یونیورس پر رول کرتا تھا جہاں وہ تھوزنڈ سا پلینرز کو ڈسٹوائی کرتا اور ریکریٹ کرتا رہتا اور اس کا پورا پلین ہی تھا کہ وہ سارے مالٹی ورس یعنی پوزٹو یونیورسز جسے ورلڈ اور ایری بھی کال جاتا ہے کو اپنی انٹی مونیٹر یونیورس میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہے اور یہی کرنے کے لیے اس نے ایک ریسیز آن ایفرنیٹ ایرٹس ایوینٹ میں ڈیفرنٹ یونیورسز کو ڈسٹوائی کرنا شروع کر دیا اور ڈیفرنٹ سپر ہیروز کو منپلیٹ کر کے وہ یونیورسز کو ڈسٹوائی کرنا چاہتا تھا بات ایوینچولی اس کا پلین بیک فائر ہوتا ہے جس کے لیے وہ تھاؤزنڈ سا پلینٹس انٹی مونیٹر یونیورسز کی اندر جی یوز کر کے ملٹی ورس کے بننے کے ٹائم یعنی بگ بینگ کے ٹائم تک ٹائم ٹرائیول کرتا ہے تاکہ وہ ملٹی ورس کو بننے سے ہی پہلے ڈسٹوائی کر دے بات وہاں اس کا سامنا سپیکٹر سے ہوتا ہے جو کہ سارے سپر ہیروز اور ارث کے سوسرز کی پاور کو ایبسورپ کر کے آیا تھا اور ان دون کے بیچ بہت ہی بڑی لڑائی ہوتی ہے جس کا ریزلٹ ملٹی ورس کے ڈسٹریکشن میں نکلتا ہے اور پورا ملٹی ورس چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی ہمیں انٹی مونیٹر دیکھنے کو ملا ڈی سی کومکس میں بٹ اس ایوینٹ یعنی ایک کریسز آن انٹرنیٹ ارث سوالی فارم انٹی مونیٹر کی سب سے باورفل فارم ہے ابھی تک کی سو فائنیلی ٹاپ 3 پہ آنے سے پہلے میں کلیر کر دوں کہ یہ رینکنگ کوئی پاور لیول پہ بیسڈ نہیں ہے کیونکہ ان ویلنز کو رینک کرنا بہت ہی مشکل ہے سو اس لئے میں نے یہ بس ار بیٹیری رینکنگ دی ہے ان ویلنز کو بٹتے ہیں نمبر 3 کی درف تو نمبر 3 پہ ہے ہمارے پاس ہارٹ اپ ڈے یونیورس تھینوس ایکچولی تھینوس کی اسے بھی پاور فل ایک اور فارم ہے اس کا نام ہے ایسٹرل رگلیٹر تھینوس بٹ وہ نون کینن ہے اس لئے میں نے اسے اس ویڈیو میں انکلوڈ نہیں کیا تھینوس ہمیشہ سے ہی ایک سمپ تھا کامکس میں جو کہ لیڈی ڈیتھ کو پٹانے اور امپریس کرنے کے جکر میں پاور سب سے پاور فل تھا یہاں تک انفینیٹی گونٹ لیٹ بھی انفینیٹی سٹون بھی اس کے سامنے فیکی پڑ جاتی ہے اور اس پاور کو حاصل کرنے کے بعد تھینوس ہر کسی کو ہرا دیتا ہے انکلوڈنگ گلیکٹس ایٹرنیٹی انفینیٹی اور یہاں تک لیونگ ٹرائبنل بھی اس کے سامنے بات کریں نمبر ٹو کی تو نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ٹرو فارم ڈارک سائیڈ ڈارک سائیڈ تو سنا ہے اب یہ ٹرو فارم ہے کیا بھلا یہ کوششن صرف وہ بندہ پوچھے گا جو کی پہلی بار میری ویڈیو دیکھ فارم ڈارک سائیڈ ایک ایسی ایسی جو کہ سور سوال کے باہر سفیر اپ گوڈ میں اگزیسٹ کرتا ہے اور اتنا پورفل ہے کہ صرف اس کے مالٹی ورس میں قدم رکھنے سے مالٹی ورس دیش ٹوائی ہو سکتا ہے جو کہ اس کی فریکشن پاور رکھتے ہے اب مالٹی ورس کو ڈک سکتی ہے اور ریسنٹلی انفینائیٹ فرونٹیر سٹوری لائن آئی جس میں ڈی سی میں انفینائیٹ مالٹی ورس کا کنسپٹ انٹروڈوس کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ٹرو فارم ڈارک سائیڈ کی واپسی بھی ہوئی جہاں وہ صرف ایگزیسٹ ہونے سے ہی جہاں کونٹین سنس کو ڈسٹوائی کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کونٹین سنس میں سپیکٹر ہائی فادر اور فینٹم سٹرینجر جیسے بینگ ایگزیسٹ کرتے تھے بٹا آگے ٹرو فارم ڈارک سائیڈ کیا کرے گا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے سو فائنیلی نمبر ون پہ ہمارے پاس ون اف می فیوریٹ ویلین گا ایمپرر دوم یعنی دکٹر دوم کی سب سے پاورفل فارم اور گا ایمپرر دوم دوم کی آلٹیمیٹ فارم ہے جہاں وہ بیونڈرز کی پاور کو چھوڑا کے بہت زیادہ پاورفل بن جاتا ہے اور جب انکرشنز کے ثور فورس کی آرمی تھی یعنی دیفرنٹ یونیورس کے دیفرنٹ ثور کی پوری آرمی تھی اس کے پاس گا ایمپرر دوم ایزیلی تھانوس فینکس پاور سائکل اپس اور بلیک پانتھر ویڈ انفرنٹی گانٹلیٹ کو آرہ دیتا ہے گا ایمپرر دوم بیٹل ورلڈ میں رہنے والے سارے لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور خود ایمیجن کرو کہ تین بیونڈر لیونگ ڈرائی بونل کو آرہ سکتے ہے تو گا ایمپرر دوم کے پاس تو ایک پورے گروپ آف بیونڈر کی پاور تھی تو خود سونچ کہ وہ کیا کیا کر سکتا تھا سو یہ تو تھا ہمارا لسٹ میں نے بہت سارے ویلنز کو انکلوڈ نہیں کیا تو آف ہمیں کومیٹس میں ضرور بتانا اور ساتھ اگر اگر رائٹ کلک کر کے انجوائی کر سکتے ہو